اینڈیا ورسس آسٹریلیا کے بیچ کھیلہ جا رہا ہے پہلا اوڈی آئی مقابلہ جی ہاں وانکھڑے میدان پر بھارتے ٹیم کے سامنے اوڈی آئی ٹیم ٹیسٹ سیریز پر قبضہ کرنے کے بعد باری ہے اوڈی آئی سیریز کے اور اس سال تو ونڈے ورلڈ کپ بھی ہے جہاں پر سبھی ٹیموں پر باریکی سے نظر رہنے والی ہے ان کے ہر ایک کھلاڑی اوپر کی کس کا کیسا پردشن رہے گا اسی کے حساب سے تیہ ہوگی پلائنگ لیون اور ایسے میں یہ بڑے مقابلے کیونکہ بڑی ٹیمیں ہیں انڈیا آسٹریلیا دونوں ہی بہت بڑی ٹیمیں ہیں تو دونوں پر ہی نظریں تھی لیکن آسٹریلیا ای ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے تھوڑا فیکی ثابت رہتی نظر آئی جی آپ سبھی کو بتاتے چلے کہ کس طریقے سے اس مقابلے میں امید تھی ایک ہائی سکورنگ مقابلے کی جو کی شروعات بھی دلائی تھی آسٹریلیا ای کھلاڑی انہیں شروعات بھی کری تھی لیکن اس کے بعد آسٹریلیا ای ٹیم پچھڑتی نظر آئی اور کچھ اس طریقے سے پچھڑی کہ 36 اوور کے اندر پوری کی پوری آسٹریلیا ای ٹیم 188 رنوں پر سمٹتی نظر آئی اور بھارتی کھلاڑی انہیں پوری طریقے سے میلا لوٹ لیا تو ساری جانکاری دیتے آپ کو فرسٹ ایننگ کے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہ ہے سبسکرائب نہیں کے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پا سکے جو آخری سیریز تھی یہ اوڈی آئی کی وہ 2020 میں انڈیا ورسس آسٹریلیا کے بیچ آسٹریلیا میدانوں پر کھیلی گئی تھی جہاں پر اگر بات کرے تو وہاں پر دو ایک سے سیریز اپنے نام کری تھی آسٹریلیا ٹیم نے سپلے میں نہیں آویلیبل تھے اور ان کی جگہ پر ہاردک پنڈیا جو سیریز کے وائس کیپٹن تھے ان کو کپتانی کی بھومکہ ملی ویرات کولی بھی ہے ٹیم میں لیکن ویرات کولی تو سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں لیکن دوسری طرف ہاردک پنڈیا نے ٹاؤس جیتا وانکھڑے کے میدان پر جہاں ممبائی کا یہ شاندار میدان جہاں پر انڈیا ٹیم کی پلینگ لیون کا سب کو امید تھی کہ چہل جیسے کھلاڑی کو تو موقع ملے گا ہی ملے گا اور بہت اچھی فارم میں اکشر پٹیل بھی چلنے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اور عمران ملک کی کیا ہی بات کریں ان کی تو گیند باجی کے سب دیوانے ہیں تو سب کو امید تھی کہ ان کھلاڑی کو موقع ملے گا اور جیدہ وناٹکٹ نے واپسی کری تھی ان کی بھی امید تھی لیکن سبھی کی امیدوں پر پانی پھرا اور بھارتے ٹیم کی جو پلینگ لیون اس مقابلے میں تھی اس میں شبمنگل اشان کشن ویرات کولی یعنی کی روحی شرما کی گیر موجودگی میں روحی شرما کی گیر موجودگی میں اشان کشن کو موقع ملا اور جو اوپننگ بلے باجی میں کیل داخل اترا کرتے تھے وہاں سے ان کا پتہ ساف ہو گیا کیونکہ پچھلی سیریز جو رہی تھی وہاں پر شبمنگل کا بلہ چلا تھا اشان کشن نے ڈبل سنچری لگائی تھی شبمنگل دونوں بلے باج اچھی فارم میں اور اس کا فائدہ بھارتری ٹیم اٹھاتی نظر آ رہی ہے ویرات کولی نے پچھلے مقابلے میں ٹیسٹ میں شتک لگایا نمبر تین پر وہ سوری کمار یادب جن کو ہٹا پانا بہت مشکل ہے کہ اللہ الحاردک پنڈیا رویندر جڑے جا شاردول تھاکر کلدیپ یادب محمد سراز اور محمد شمی ہمیں دیکھنے کو ملے یعنی کی دو تیج گیندباج کو موقع نہیں ملا عمران ملک اور جہدے بناٹکٹ کو اب باری تھی یہاں پر کس طریقے سے کلدیپ یادب کو کہنا گئی موقع ملا چہل کے اوپر تو انہوں نے کمال کر کے دکھایا اور اسٹریلیا ٹیم کی پلینگ لیون کی بات کرے تو ان کی بینچ پر ڈیویڈ وونر، ایلیکس کیری، ایسٹرن اگر، نیتھن ایلیس جیسے کھلاڑی تھے پلینگ لیون میں ان کی ٹریویس ہیڈ، میچل مارش، سٹیون سیمیت، مارنس لابوشانے، جو شنگلیس جو کی وکٹ کیپر ہیں اور اسٹیون سیمیت کپتانی کر رہے ہیں اس مقابلے میں گلین میکسویل، کیمرون گرین، مارکس سٹوینیس، سین ایبیٹ، میچل سٹارک اور ایڈم زامپا ہمیں دیکھنے کو ملے جس لحاظ سے بھارتے ٹیم نے ان کو آل آؤٹ کیا ویسے ہی اسٹریلیا ٹیم بھی پلڑوار کر سکتے کیونکہ ان کے پاس بھی گین باجی ہے جس میں میچل سٹارک، ایڈم زامپا کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے اور وہیں بات کریں اب بلے باجی کی بلے باجی کرنے اتری اوستریلیا ٹیم 188 رن منا پائی اور آل آؤٹ ہو گئی ٹریویس ہیڈ اور میچل مارچ نے شروعات کری لیکن پہلا ویکٹ ٹریویس ہیڈ کا ملتا ہے سیراز کو دوسرے اوور کی آخری گین پر جی ہاں دس گین میں پانچ رن منا کر ٹریویس ہیڈ نے ایک چوکا ہی مارا تھا اور یہاں پر واپس جاتے ہوئے سیراز نے ان کا ویکٹ چٹکایا تھا تو وہیں دوسری طرف میچل مارچ کا ساتھ دینے کے لیے سٹیون سیمیت میدان پر آئے جہاں پر سٹیون سیمیت نے تیس گینوں میں بائیس رن منایا چار چوکی کی بادولات اور ہردک پنڈین ان کا ویکٹ چٹکایا کیچ پکڑی راہل نے یعنی کپتان نے واپسی کرائے مقابلے میں کیونکہ اگر یہ پارٹنرشپ بیلڈ ہو جاتی تو بہت مصیبت دیتی کیونکہ اگر آپ سٹیون سیمیت کے اگر آپ اوڈی آئی کے آکڑے دیکھیں تو چوالیس کری پینتالیس کے ایوریس سے یہ کھلالی رن بناتا ہے جب بنانے پر آتا ہے بارہ شتک لگا چکا ہے تو ہلکیوں میں نہیں لیا جا سکتا تھا اس کھلالی کو اور صحیح سمیہ پر آؤٹ کیا وہیں دوسری طرف میچل مارچ اور مارنس لابوشانے کی بیچ پارٹنرشپ بیلڈ ہوتی اس سے پہلے مچل مارچ کو بھی یہاں پر چلتا کر دیا یہاں پر شاندار گینباج بھارتے ٹیم کے رویندر جڑے جا بیسے تو اول ڈاؤنڈر ہے لیکن گینباجی بھی بہت جبردست کرتے ہیں تو رویندر جڑے جا نے ان کو چلتا کیا لیکن تب تک مچل مارچ اپنا توفان میدان پر لا چکے تھے مچل مارچ کی بات کرے تو قریب 70 اوڈی آئی کے مقابلے کھلالیس کھلالی نے اور 33 کی ایوریس سے رن منائے ہیں کیونکہ گینباجی بہت بہترین کرتا ہے ایک ماتر ایسا اول ڈاؤنڈر جو اپننگ کر رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن پیسٹ گیند میں کیاسی رن 10 چوکے 5 چکے کی بدولت بنایا 24 کا اسپیش ان کا شٹرائک ریٹ تھا 5 چکے لگایا بہت شاندار رویندر جڑے جا نے ان کا ویکٹ چٹکایا سراز نے کیچ پکڑی تھی تو مہین مارنس لاؤنشانے نے 22 گیند میں پندران منائے ایک چوکے کی بدولت اور کھلدیپ یادب نے ان کو چلتا کیا رویندر جڑے جانے ان کا ویکٹ چٹکایا بچا کچھا کام جو تھا وہ شمی اور سراز کی گینباجی اور کھلدیپ یادب نے کر دیا جی ہاں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے شمی کا کھیل شمی نے 6 اوور میں 2 اوور تو میڈن ڈالے 17 رندی اور 3 ویکٹ چٹکاتے نظر آئے مطلب آپ خوچئے 36 گیندوں میں 12 گیندیں کھالی کرائی اس میں سے 17 رندی اور 3 ویکٹ بے چٹکا لی اور 3 ویکٹ ایسا نہیں کہ ٹیلینڈر کی تھی 3 ویکٹ بڑے بڑے کھلاڑیوں کی کیمرون گرین کو آپ جانتے ہیں جوش انگلیس کی اگر بات کرے تو جوش انگلیس کا جو اوڈیا ہی کرے ہیں وہ ابھی شروعاتی چرن پر ہے لیکن اچھی بلے باجی کر رہا ہے یہ کھلاڑی بھی امید تھی اس کھلاڑی سے بڑے رن کی لیکن جوش انگلیس 27 گیند میں 26 رن منا پائے تھے ایک چوکے ایک چھکے کی بدولت شمی نے سیدھا کلین بولڈ کیا کیمرون گرین کو آپ جانتے ہیں یہ نام سب کے لئے جانا پہچانا ہے کیونکہ چی ٹونٹی ورڈ کپ مقابلے میں کمال دیکھی لیا تھا چودہ مقابلے ہی کھیلے ہیں لیکن پچاس کے ایوریس سے رن منایا ہے اس کھلاڑی نے تو یہاں پر اس کھلاڑی کی حاصیت رہتی ہے اور 19 گیند میں بار رن منای چکا تھا کھلاڑی یہاں پر شمی نے ان کو کلین بولڈ کیا مارکس اسٹوینیس کو آپ جانتے ہیں جی ہاں دلی کیپٹلز کی طرف سے کھیلتے ہیں آئی پیل میں یہ نام سب کے لئے جانا پہچانا ہے اوڈی آئی کے قریب 58 مقابلے کھیل چکا اور شمی نے ان کا وکٹ بھی چٹکایا اور شمی نے اس بار کیچ آؤٹ کر آیا تھا شممن گل نے کیچ پکڑی تھی اس کے بعد سیراز کی اگر بات کریں تو سیراز نے لاسٹ میں دو وکٹ سین ایبٹ اور ایڈم زامپا کے چٹکائی اور بیچ میں گلین میکسویل کو چلتا کیا یعنی ایک اولاؤنڈر کو چلتا کیا ایک اولاؤنڈر کھلاڑی رویندر جڑے جانے رویندر جڑے جانے چلتا کیا اور کیچ پکڑی تھی ہاردک پندیا کپتان نے گلین میکسویل سے امید تھی بڑے رن بنائیں گے بڑے میچ کا بڑا پلئر ہے کیونکہ اوڈی آئی کریئر کی بات کرے تو سو سیادہ مقابلے کھیل چکا ہے اور اس بیچ 124 کا شٹرائک ریٹ رہتا ہے ٹی ٹونٹی بنا رکھا ہے اس نے تو اوڈی آئے کو تو وہاں پر دیکھا جائے تو وہاں سے امید تھی واپسی کے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تین وکٹ شمی نے تین وکٹ سیراز ایک وکٹ ہاردک پندیا ایک وکٹ کلدی پیادب دو وکٹ رویندر جڑے جانے چکھائی اور اس طریقے سے بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا ٹیم کو 188 رنر پر آل آؤٹ کر دیا اب یہاں سے بھارتی ٹیم کی بللے باجی شروع ہوتی ہے جس میں گل اور اشان کے اوپر بہت دارمدار رہے گا کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا آپ کو یہاں پر گیند باجی کمجور نہیں ہے مارکس سٹوینی سین ایو اوٹ میچل سٹارک ایڈم زامپا جیسے کھلاڑی ہیں جو گیند باجی بہترین کر سکتے اور واپسی دلا سکتے ہیں لیکن بھارتی ٹیم نے چھے گیند باجوں کا استعمال کیا لیکن اب دیکھتے ہیں بھارتی ٹیم یہ 188 رن کتنی جلدی چیز کرتی ہے یا چیز کرنے میں کتنی ارچنے اوستریلیا ٹیم ان کے سامنے ڈالتی ہے آپ کو بتا دیں یہ مقابلہ وانکھڑے کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے اور جب بھی وانکھڑے جیسے ممبئی کے بڑے میدان کی بات آتی ہے تو روحی شرما کو بہت یاد کیا جاتا ہے بچے دو مقابلے میں روحی شرما کی انٹری ہوگی اور روحی شرما کی انٹری اگر اس جیت کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے اپر پریشر رہے گا سیریز جتانے کا ویسے تو روحی شرما ان سب سے کافی آگے نکل چکے ہیں لیکن اگر یہ بھارتی ٹیم مقابلہ جیت جاتی ہے تو ہاردک پنڈے ایک اپتانی شمی سیراس کی گیندباجی مطلب proper playing 11 ہمیں مل جائے گی پھر سوال صرف opening batsman کو لے کر رہے گا اگر عشان اور شبمن اچھی پاری کھیل جاتے تو وہ بھی سوال یا نشان ختم ہوتے نظر آئیں گے اب دیکھتے ہیں کیا کچھ مقابلے میں گھٹتا ہے بن رہے چینل کے ساتھ بہت بہت دھنیواد یہ تھا فرسٹ انینگ انڈیا و آسٹریلیا فرسٹ انڈیا مقابلے کا ہائلائٹ